موسیقی موسیقی اس کا تو ہر صورت نسار کے ساتھ رشتہ ہوگا بلکہ اس کی منگنی اس کی منگنی کی تقریب میں اپنے گھر میں رکھوں گا کیا ہاں اس لیے کہ حلیم بھائی کے بہت سے ایسانات ہے مجھ پر اور اب میری باری میں اتنا اچھا رشتہ میں ان کے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا تھانکیو سو مچ لزان امی ابو بہت خوش آپ آم آم وہ فیضان دراصل شاید کہیں بیزی تھا تمام اوزان نے مجھے بھیج دیا آپ کو گترہ بار ڈراب کرنے کے لیے میں آپ کو یقین دنا میں چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی آپ سے فلٹ نہیں کیا کوئی دل لگ ہی نہیں کی کوئی جوٹ نہیں بول آپ سے میرا کوئی بھی بات آپ سے جھوٹا نہیں تھا خیر سو بھجو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی غرت سے نہیں پیدا ہو گئی ہے آپ شاید مجھے سفدر مامو جان کا بیٹھا سمجھن لگی تھی میرے وہموں گمامے بھی نہیں تھا کہ سفدر مامو جان فیضان کے لیے آپ کا رشتہ مانگیں گے خیر جب میں نے یہ سنا پہلے تو میں بہت ہٹ ہوا حیران بھی مجھے یقین تھا کہ آپ جیسی سینسیٹیو اور سینسیبل لڑکی فیضان جیسی لڑکی پر انتخاب کیسے پیچھ سکتی ہیں اس پر ہی مجھے شک ہوں کہ ہمارے درمیان ضرور کوئی غلط فہمی تھی مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح دولت کی لالچ میں آ کر ہاں کہہ دیتی ہیں میں آپ سے بدگمان ہو گیا تھا آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا اس لیے خیر جوہ سوہ مجھے آج میرے دل میں پہلے سے آپ کے لیے بہت زیادہ عزت ہے فیضان کی قسمت میں مجھے رشکار ہے مجھے اس بات پر ایک ہی نہیں تھا پھرے مجھے اس بات پر ایک ہی نہیں لگا تھا خیر جو خیر جو ہوا سو ہوا ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے تعلق اسی حد تک اور اسی نویت کا تھا ایک ہی گھر میں رہنا بھی شاید ہماری قسمت میں لکھا تھا لیکن ہاتھیا جی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آج سے آپ پلیس مجھ پر ٹرس کیجئے گا میں کبھی بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہی بنوں گا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی پریشانی میں میری ضرورت ہو آپ پلیس مجھے ہلپ کے لیے کال کیجئے بلا جی جک میں آپ کی مدد کے لیے آسر ہو جائے آپ آپ بہت اچھی انسان ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب مجھے ناپ کی ہم دردی کی ضرورت ہے اور نہ مدد کی اپنے دل سے میری لیے سارے چیز بات نکال دیم مجھےúng موسیقی 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 کیسے بیٹا بڑے عرصے بعد ملاقات ہو جی دراصر فیضان کو کسی ضروری میٹنگ کے لیے جانا پڑ جاسے تفاق سے گھر پہ کوئی ڈرائیور بھی نہیں چا تو مامو نے مجھے بھیٹی ان کو چھوڑنے کے لیے اچھا 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 کوئی بات نہیں اب تم بھی تو اپنوں میں سے ہی ہو ایسی بہانے دوبارہ ملاقات بھی ہو گئی اگر سو بچ اچھا میں چلتا ہوں میں لیٹو کہاں جا رہے ہو بٹا کھانا تیار ہے کھانا کھا کے جاؤ اس طرح میں نہیں جانے دوں گا کل رسل مجھے بہت امپورنٹ کام ہے میں آنا بھی نہیں چاہا رہاں پر لیکن مامو نے مجھے زبردستی بھیجا آدھیا چھوڑنے کے لیے سوری آدھیا نہیں بیٹا بھابی کو ہو رشتے میں اب تمہاری بھابی لگتی ہے نا اچھا نہیں لگتا تکلوف چھوڑو آنکے موہاں دولو میں کھانا لگا رہا ہوں آو بیٹے آدھیا آو آجا آو بیٹا آو رسل میں کو دیکھت تو نہیں ہوئی تم اکیلے اتنی دور اس لڑکے کے ساتھ آگئی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا امی فیضان بیزی تھے اس لیے تو نہ آتی تمہارا آنے کو اتنا ضروری نہیں تھا سفدر انکل نے بھیجا مجھے اس کے ساتھ گرائیور بھی نہیں تھا کوئی انہوں نے تو کہہ دیا تھا تم تو اپنی اکل اڑا لیتی انہوں نے تو کہہ کر اپنی جان چھوڑائی ہوگی نا تو ہوش کے ناخون کرتی بات ہو جاتی تو اپنے اببہ سے کہتی آ کے لے لیتے تمہیں امی بس کر دیں کیا ہو گیا آپ کو آپی پہ بھروسہ نہیں ہے بات بھروسے کی نہیں ہے بیٹے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد میں بڑا فرق ہوتا ہے سسرال میں لڑکی کو سوچ سمجھ کی چلنا پڑتا ہے تم پہ تو بھروسہ ہے لیکن دنیا پہ نہیں ہے اچھا نام پریشان نہیں امی پلیز پریشان نہیں ہو رہی ڈر لگ رہا ہے مجھے کسی نے تمہارے اور رازی کے بارے میں بتا دیا تو کون بتائے گا امی وہ لڑکا خود بھی تو بتا سکتا ہے نہیں امی وہ نہیں بتائے گا وہ ایسا لڑکا نہیں ہے وہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے جیسے ہم اسے سمجھتے تھے بلکہ میری تو ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں اس کی تعریفیں کرنا بند کرو کوئی بھی آدمی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا اور خاص طور پر چھوٹ کھایا تو بلکل نہیں ہوتا ہمیں صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں سفدر انکل بھی اس کی تعریفیں کرتے ہی نہیں تھکتے ہیں بلکہ سارا بزنس اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے وہ تو اس کو فیضان سے بھی زیادہ کیپیبل سمجھتے ہیں اس پہ بہت بھروزہ کرتے ہیں وہ میٹا میں ماں ہوں تمہاری پرورشکی ہے تمہاری بال دوپے سفید نہیں کیے میں نے سمانے کی اونچ نیچ کو اچھے سے سمجھتی ہوں یہ بات کو خلقہ مت لو تو اچھا ٹھیک ہے آپ پریشان مات ہو میں آئندہ خیال کروں گی آپ نے حادیہ کو رازی کے ساتھ بھیج کر اچھا نہیں کیا تو اس میں برا ہی کیا فیضان کا بھائی ہے وہ فیضان کا بھائی ہے نا حادیہ کا تو نہیں for god's sake شینہ کس قسم کی سوچ سوچ رہے ہو تو صرفتر آپ ان چھوٹے شہروں کی لڑکیوں کو نہیں جانتے ہیں گھٹ گھٹ کر پوری زندگی جی ہوتی انہوں نے ذرا سی بھی ازادی ملتی ہے نا تو اوقات سے باہر ہو جاتی ہیں ماں باپ سے ملنا اتنا ضروری نہیں تھا بگر ان کی ہر فرمائش ہم پوری کریں گے نا تو ایک تن سر پر چڑھ کر بیٹھ جائے گی ہاں حادیہ اپنی اوقات نہیں بھولے گی اچھا تمہیں کام کرو حادیہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس کی گرومنگ کرو کچھ شاپنگ بغیرہ کراؤ میں چاہتا ہوں کہ میری بہو ہر جگہ سب سے منفرد لگے مجھے تو یہ لوگ مسند آئے ہیں مجھے تو یہ لوگ مسند آئے ہیں اچھے لوگ ہیں تمہارا کیا اچھا ہے جی انکل میرا بھی ہی حاد ہے اس کے علاوہ جتنا بھی ہم نے ان سے وقت مانگا وہ بھی انہوں نے خوشدلی سے قبول کر لیا یہ بتاؤ ان کی کوئی بات تمہیں تو نہیں کھٹ کی نہیں انکل مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگیں انفیکٹ اگر میں نے اسی کی بات فیلم تو نہیں کی اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں آپ سے ضرور شیئر کرتا دیکھیں انکل فیضا میری بہن جائے سگی آپ پر رشان بات ہو بسم اللہ کریں شکریہ بٹا خوشی ہوئی تم سے یہ بات سن کر دل کو مزید اتمنان ہوا شکریہ بٹا شکریہ بٹا اگر ایزانса بھی منتا رہا سکتا preached اچھا انکل میں لے ہیں سیجنلی کی جانا پڑا تو ایمری ہاں جانتا ہوں میں جانتا ہوں اچھا انکل میں لیٹ ہو رہا ہوں تو آپ انہیں بلا دیں گے ہاں ہاں باقی دیر ہو رہی ہے ہاں دیا بیٹا ہاں دیا بیٹا پیٹا جلدی آؤ دیر ہو رہی ہے لیکسم synthesیان زعای سے ہمارا ہوں ایک تو یہ بچیاں جو ہیں نا انکی بات ہونے ہی نہیں ختم ہوتے اللہ حافظ خاند مت مجھ سے زیادہ تو تم موبائل میں انترسٹڈ لگ رہی ہوں باد میں بھی اسے ہی کر ہوگی گیا what do you mean باد میں شادي کے بعد کی بات کر رہا ہوں شادي کر ہوگی نا مجھ سے are you in your senses ہاں ویسا بھی کیا کہ دیا میں نے in fact I really love you میں نے تو کئی بار تو مسے بات کہنا بھی چاہیے لیکن تو مجھٹی نہیں کر باتی مجھے مجھے ازاکو ڈالیو میلا نہیں مگر I don't think of you in that way تو اس میں کونسی بڑی بات ہے اب سوچ لو یہ شن مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے کوئی میڈل کلاس سا لڑکا سمجھتی ہو کمی ہے مجھ میں کچھ ایک کمی ہے مجھ میں اکیلا ہوں میں میری فیملی نہیں ہے شاید اس لئے تم مجھے ریلائیبل نہیں سمجھتی اور اسی کمی کی وجہ سے میں تمہارے فادر سے بات کرنے کے لئے بھی ہزیٹیٹ کر رہا ہوں it's good that you hesitated because تمہیں مجھ سے پہلے بات کرنی چاہیی تھی تو اب بات کرلی نا تم سے پہلے لوگ we're just friends اور اس سے زیادہ میں تمہارے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی اب دیکھو نتاشا تم بہت جل بازی کر رہی ہو میرے بارے میں تم تھنڈے دل و دے مارک سے سوچو پھر فیصلہ کرنا شہری پلیز مجھے اس ٹوپک پہ اور بات نہیں کرنی ہے اب نتاشا اب تو مجھے گھر تل ٹاپ کر دو گی آج گھڑی خلاب ہے میری شہلو مجھے یقین تھا کہ آپ جیسی سینسیٹیل و سینسیبل لڑکی فیزان جیسی لڑکی کے انتخاب کیسے کر سکتی ہیں اس لیے مجھے شک ہوں کہ ہمارے درمیان ضرور کوئی غلط فہمی تھی مجھے ایسا لگا کہ شاہد آپ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح دولت کی لالچ میں آ کر ہاں کہہ دیتی ہیں نماز پڑھ لیے تو تیار ہو جاؤ باہر جا رہے ہیں کہاں؟ شاپنگ پہ شاپنگ پہ؟ ہم باہر نے کہا کہ تمہاری بہن کی انگیجمنٹ ہے تو تمہیں شاپنگ کرائی جائے اچھی سیدھا لیکن دیر نہیں ہو گئی ابھی تو کافی رات ہو رہے ہیں کراچی ہے آدھی رات کو بھی دن نکلا ہو تھا سب کچھ کھلا ہوگا مجھے بھی چینج کرنا ہے تم بھی کر لو تو نکلتے ہیں توڑی دیر میں موسیقی 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 تم یہاں رہتی ہو؟ پر اس دن پر میں نے تمہیں ایک فلیٹ پہ نہیں چھوڑا تھا نہیں نہیں وہ تو میرے دوست باسٹ کا فلیٹ ہے اور جب میں اکیلا بہت بور ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر وہاں جاتا ہوں اس لی کر تو یہ میرا اتنے بڑے گھر میں تمہیں اکیلے رہتا ہے ہاں کیونکہ کوئی ہے جو نہیں میرے ساتھ کیا ہوا گھر کو دیکھ کر اتنا حیران کیوں گئی تم نے مجھے شاید یوں ہی ایسا بیسا سمجھ لیا تھا ہے نا جلتی تمہاری نہیں ہے میری کوئی ایسی افیشل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے نا تم سمجھتی دی کہ شاید یہ کوئی نکمہ سا ہوارا سا لڑکا ہے لیکن نتاشا اگر میں واقعی ایسا ہوتا نا تو تمہیں پروپوس کرنے کی کبھی ہمت نہیں کرتا ہوں ایکچولی تم اس لید آدھا حیران ہو رہیو کہ میرا کوئی افیشل بزنس نہیں ہے یا کوئی مسروفیات نہیں ہے ہاں میرے ڈیڈ کے اس شہر میں دو بڑے پلازا بھی ہیں اور ایک چھوٹا سا بزنس مریے چھوڑ کر گئے ہیں مری میں بہت بڑا ریسٹ ہاوس ہے جس کے شیرز آتے ہیں اور دو گاڑیاں بھی ہیں ای تنی دولت میرے اکیلے کے لیے کافی ہے انفیکٹ میری ہونے والی وائف کے لیے بھی تمہیں چھوٹا سکتا ہوں تمہیں چھوٹا سکتا ہوں نہیں நான் چاہتا ہوں சரி 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 چاہتا ہوں زیادہ ٹھیک ہی سٹائلیس کی پاس سیلیں گے کیوں ایک اچھا سا کٹ لی لی نا ہر کاٹ کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے مجھے اے بال تم پہ پسند نہیں لیکن مجھے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں میں نے ابھی کہا کہ مجھے اے بال نہیں پسند ان بینگ میں وائف تو میں سٹائلیش ہونا چاہیے چینج و وارڈروگ چینج و ہے سٹائل اور بی بی ہونے کے ناتے تو میں اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے اس کے پسند نا پسند کا خیال رکھنا چاہیے ہاں لیکن میں کامفوٹیبل فیلیں ہی کروں گی اور بال تو میں کبھی بھی نہیں ہی کٹواؤں گی فیزان میں نے سنا تھا کہ پاکستانی لڑکی ہم نے شوہر کی ساری باتیں مانتے ہیں but you you just say no every time ہم نے شوہر کی باتیں مانتے ہیں مانتے ہیں ہم نے شوہر کی باتیں مانتے ہیں جب گرل فرنس کے ساتھ باہر ہوتا تھا آپ نہیں پوچھتی تھی اب بی بی کو لے کے نکلا ہم تو آپ کو پروپلم ہو رہی بابا نے پیسے دیئے تھے شوپنگ کے لیے شوپنگ کرانے آیا جب گرل فرنس کے ساتھ باہر ہوتا تھا آپ نہیں پوچھتی تھی اب بی بی کو لے کے نکلا ہم تو آپ کو پروپلم ہو رہی ہے بابا نے پیسے دیئے تھے شوپنگ کے لیے شوپنگ کرانے آیا بس اس کو کچھ سستا سا دلا دینا اس کی بھی ویلیوز کے لیے لاکھوں میں ہوگی نا افکورس پر میں چاہتا ہوں میرے ساتھ تو تو اچھی لگے سٹائلیش لگے تو اچھے کپڑے دلاؤں گا اچھے اب جو بھی ہے بس جلدی واپس آم ٹھیک ہے ٹھیک 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 کہیں اور چلیں یہاں میرے ٹائپ کے ڈریسے نہیں ہیں پل میرے ٹائپ کے تو ادھے نہیں ہیں یہ کیسا ہے اچھا نہیں لگو. چلو اندھر دیکھتے ہیں. آج. موسیقی موسیقی حسین لگ رہی ہو. پر وہ دریس کیوں نہیں پہنا جو میں نے لیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسے کپٹے نہیں پہنتی. موسیقی 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 نتاشو تم اب تک تیار نہیں ہوئی کیونکہ مجھے نہیں جانا اور اگر تمہارے بابا نے پوچھ لیا تو اور اگر میں نے ان سے پوچھ لیا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا تو نتاشو تم ابھی اس وقت اس فضول بحث میں پڑھ کر میرا اور اپنا دماغ خراب کر رہی ہو یا رائٹ آپ کو بھی یہ بحث فضول لگ رہی ہے جن کا رشتہ مجھ سے ہونا تھا ان کا رشتہ کہیں اور ہو جاتا ہے اور میرے بابا انہی کی منگنی میرے گھر پہ رکھ لیتے ہیں ویری گوڈ میری کوئی ویلی نہیں ہے اس گھر میں تم اچھی طریقے سے جانتی ہو تمہارے بابا نے اس گھر میں یہ منگنی کیوں رکھی ہے وہ تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں صحیح بات ہے ورہیو یار پلیز آپ جائیں منگنیاں منائیں نتاشا ادھر دیکھو تم پانچ منٹ میں تیار ہو کر نیچے ہونی چاہیں سمجھائی مجھے کوئی بحث نہیں سننی ہے میں کہیں نہیں آرہی ہوں اور اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے موسیقی 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 دل خوش ہو کیا تمہارا؟ اب جاؤ اپنے رشداروں کا مو میٹھا کرو کل صبح نسار کی فلائٹ ہے آپ لوگوں نے ہماری بات مان کر بہت آسانی کر دیا ہمارے لئے بہت ممنون ہو آپ دونوں کا ارے کیا ہوگے اس میں کونسی بڑی بات ہے بڑی بات کیوں نہیں ہے سب در ہماری خواہش تھی کہ نسار یہاں سے جائے تو منگنیاں نکا ہوا ہو اس کا پھر دن بھی تھوڑے تھے اور اس پر اگر آپ اور علیم بھائی کوپریٹ نہ کرتے تو ارے بھائی جو کچھ بھی کیا ہے اس دفتر نہیں کیا ہے پس اگر وہ انیشیٹیو نہ لیتا تو ممکن نہیں تھا یہ سارا کچھ اور سچ پوچھیں تو آپ کی جب بات میں نے سنی تھی تو میں کچھ پریشان ہو گیا تھا آپ دونوں بس مل کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں جہاں تک بات بیٹیوں کی ہے بیٹیوں سانجی ہوتی ہیں میں نے کوئی احسان نہیں کیا بس وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ بھائی ویسے آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا رخستی تین سال سے پہلے مشکل ہے وہ فضا کی پڑھائی مکمل ہونی ہے نا آپ بالکل بے فکر ہیں بابی بچوں کی پڑھائی زیادہ امپورٹنٹ ہے نسار کو بھی ویسے سپیشلائزیشن کے لیے ٹائم چاہیے بیٹیوں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے لوگ تھے نا کاش ہماری حادیہ کو بھی ایسے ہی لوگ مل جاتے خدیجہ یقیناً بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ایک بات ہے ہر وقت شکوا نہ کرتی رہا کر شکوا نہیں کر رہی حادیہ کے اپا لیکن آپ تو جانتے ہیں بابی کا رویہ روز بروز برا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے مانا کہ ہمارا انہیں آنا اچھا نہیں لگتا لیکن حادیہ کے ساتھ تو صحیح رہے نا ہیرے جیسی بچی ہے ہماری اللہ ہماری بچی کے نصیب میں دنیا کی ساری خوشیاں ڈال دے ابھی سفدر بہت اچھا انسان ہے اسی لیے اس کے ہاں میں نے اپنی بیٹی پہ آئی مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے گا اور اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا اور دیکھو اپنی فیضہ کا بھی رشتہ تو اسی نے کروایا ہے نا اور تم خود ہی اس کی تعریفیں کر رہی تھی کچھ دیر پہلے جی 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 اینی ٹائم آم موسٹ والکم اچھا آپ پیسہ کریں کہ آپ آج شام کو آجائیں آپ کا اپنا ہی تو گھر ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی اوکے چلیں اوکے اوکے خدا حافظ دائمنڈ ہی ہے ڈائمنڈ ہی ہے ڈائمنڈ ہی ہو سکتی ہے اس کا فیونسی پتہ کتنا رچ ہے امریکہ ہمیں لوگ دکٹریٹ کی ڈگری کر رہا ہے ڈائمنڈ والے ہی ہیں بھئی وہ لوگ تو جی حافظ جی آر تم بہت نکی ہو ریلی اتنے امیر لوگ بس بھی کر دو تم لوگ کیا امیر امیر لگا کر رکھا ہوئے میرے پیرنس نے اس لیے رشتہ پکا نہیں کیا کیونکہ وہ لوگ امیر ہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بہت پڑھے لکھیا اور رکھ رکھا ہو والے لوگ اور تم لوگ خود ہی بتاؤ اگر مجھ امیر لوگوں میں شادی کرنی ہوتی تو وہ لوگ مجھ سے کیوں کرتے ہیں مجھ میں ایسا کیا ہے کیا تم اپنے فیانسے سے ملی ہو میرے خیال میں ایک دفعہ تو تمہیں بھی ملنا چاہیے کیسے ملوں یار وہ تو کل رات کے فیٹ سے یو ایس چلے گئے آپس فون پر بات ضرور کرنا اور ہاں ویڈیو کال پر لازمی بات کرنا ہماری بھی کروا دینا اچھا چلو امیر کلاس کے تائم ہو گیا میں نکلتی ہوں ہاں چلو ملتی ہوں شامل آجو ساتھ آجو ساتھ آجو بھائی فیزیا نے مگنی کر لیا کسی اور چاہی گئی وہ تیرے افساد یا تو اتنا ریلیکس کیسے افساد میں ترکو بولنا ہوں اس کی مانگنی بھائی یار ایزی ہو جا کیا ہوا ہے مانگنی ہی ہوئی ہے نا صرف یہاں پہ تو شادیاں تڑوا دی جاتی ہیں یہ تو صرف مانگنی ہیں تو جانتا نہیں اپنے بھائی کو اب تو دیکھ تیرا بھائی کیا کرتا فیزا رکنا میں آتی ہوں ہاں مانگنی کر لیا تمہا جی تم جانتی تھی کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں پھر بھی پہری بات تو یہ کہ مجھے ایسا کوئی علم نہیں تھا کہ آپ مجھے پسند کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ اگر آپ مجھے پسند بھی کرتے ہیں تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تیسری بات یہ کہ یہ مانگنی میری مرضی سے ہوئی مانگنی کا ریسینڈ سٹیٹس چیک کر کے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیں اچھا اب نتاشا کو بلوائیں تو بلکل بلکل نجمہ نتاشا کو بلا کے لاؤ اور بولو کہ فوراں ڈرائنگ روم میں آئی ہلو نتاشا کیسی ہو؟ کیسے رشتے ہیں آپ کے باس میرے لئے؟ آئی مین کیا بیک گراؤنڈ ہے لڑکوں کا اور کیا ڈیمانز ہے ان کی؟ نتاشا میں نے یہ سب باتیں کر لی ہے میسیس سلیم سے تمہیں ان معاملات میں پڑھنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے اگر انہیں کوئی کتابی کیڑا چاہیے تو پلیز وہ رشتہ مت لے کر آئے گا یہاں پر مجھے فرق نہیں پڑتا کہ لڑکے والوں کو کیسی لڑکی چاہیے آپ مجھے میری مرضی کا لڑکا لاکھے دیں لڑکا ابروڈ میں ہو اور رچ ہو لیونگ لائف سٹیل اس کا ہمارے جیسا ہو پس ریلیجن کوئی بھی ہو دار ای ڈونٹ کیر نتاشا جب میں بات کر رہی ہوں تو تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ جا کے نجمہ کو بولو چائے لے کے آئے ان کے لئے رشتہ میرا دیکھا جا رہا ہے اور میں ہی نہ بولوں شاید آپ بھول رہی ہیں کہ ہمارے ریلیجن میں بھی اجازت ہے پسند کی شادی کی اور پلیز آنٹی میرے کوئی ٹپکل اور کنزرویٹیف فیملی کا رشتہ مط لے کر آئے گا لڑکا بلکل میرے جیسا آنا چاہیے جو کہ سٹائلش ہو موڈرن ہو موڈرن ہو ٹھیک ہے اور پلیز میں کسی جوائن فائملی میں بھی نہیں رہ سکتی ہوں سو وہ بھی دیکھ لی جگہ آپ میں یہ ساس اور نند کے چکر ایک نوٹ ہانڈل دن اگر شادی کے بعد بھی انسان کو مرمر کے جینا ہے تو پھر اسی زندگی کا فائدہ کیا ہے میٹا آپ کے پادر یہ جاتے ہیں کہ آپ کی شادی ایک پڑے لکھے شریف اور خاندانی لڑکی کے ساتھ ہو بھلے ہی وہ اسٹیٹس میں آپ لوگوں کی جیسا نہ ہو لیکن پھر بھی میں ٹرائے کروں گی کہ آپ کے لئے جو پروپوزل لاؤں اس میں کوئی جوائنٹ فائملی کا چکر نہ ہو بیسے خاندانی لوگ تو ساتھ رہنہ ہی پرپر کرتے ہیں کوشش نہیں آپ کو ویسا ہی رشتہ دکھانا ہوگا جیسا ہمیں ڈیزرف کرتی ہیں لڑکے کا سٹینڈرڈ ہمارے جیسا ہی ہونا چاہیے اس کا لیونگ لائف سٹائل اور سب کچھ بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہمارا ہے اگر اس کرائیٹیریا میں کوئی لڑکا آتا ہے تو آپ مجھے اس سے ملوا دیں پر نہ توبارہ یہاں متائیے گا تانک مائنہ کیجے گا بچھی ہے بس تو دل میں آئے بول دیا بات حادث بب نہیں بگو بے جیسا بہ بہ بس بب ب موسیقی